سلام علیکم ہاتھ حضرت مسیح موت علیہ السلام دی گتشت دی ایر کی شریبن ہاتھ آغ سیلو فو گت ریگن فو اندرین لوٹن وہ پوچھتے حضرت مسیح موت علیہ السلام جو نظمیں لکھی ہے کیا انہوں نے دوسری لوگوں کو سنا بھی دیتے تھے نظمیں کو جو خود لکھی ہوئی ہے حضرت مسیح موت علیہ السلام ہے ہاں ہاں وہ خود سنا دیا کرتے تھے خوشی وقت محلیس میں محلیس میں سنا دیا کرتے تھے گاہ کے نہیں اس طرح تاتل لفظ آپ نے جو کس کی تصویر مانگی تھی آپ نے میرے پر نانا جان کی کیا نام ہے حضرت حامد علی صاحب حضرت حامد علی صاحب حضرت حامد علی صاحب کی بجائے دو سنبا صاحب نے ایک اور صحابی کی تصویر بھیجوا دی ہے ان کا نام ملتا جلتا ہے مگر حامد علی صاحب نہیں ہیں وہ جن کی آپ بات کر رہی ہیں لوگ سامد علی صاحب نے ہے یہ ایک لکھوائے آواز میں لکھا تھا آواز آ رہی ہے یہ فونو گراف سے ڈھونڈو خدا کو دل سے نہ لافو گزاپ سے یہ اس زمانے میں جو مرہم کی موم کی بنی ہوئی ہوتی تھے نا کیسٹس کیسٹس نہیں وہ کیا ریلز ہوتی ہیں گرامو فون کی اس پر تھی وہ پگل پگلا کے ختم ہو گئی اس لیے اب کچھ نہیں ہے die schwester hatte anschließend noch gefragt ob es irgendwie eine überlieferung gibt vom verheißenen messias aleyhis salam dass er ein gedicht oder etwas vorgetragen hatte und so hat gesagt ist er hatte einmal ein gedicht vorgetragen und das wurde aufgenommen auf eine grammophon platte aber diese grammophon platten wurden damals zu der damaligen zeit auf wachsplatten aufgenommen und die ist leider im laufe der zeit zerstört worden